بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چینل اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک اور اللہ کے حضور امان میں ہوں گے اللہ پاک جب ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی طرف توفیق چھین لیتے ہیں اللہ پاک نے امت مسلمہ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پلس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو پروقت مل سکے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اب آتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرح جیسا کہ مساجد میں نا آنے اور جمعہ کے استعمال پر پابندی کی باتیں چل رہی ہیں ایسے میں وہ جن کے ذمہ امت کو رہنمائی کی ذمہ داری تھی وہ دلائل لا رہے ہیں کہ حفاظت کے لیے یہ اقدام اٹھانا پڑتے ہیں کسی عالم دین کسی کعبہ کے محافظ کسی دینی رہنماء کسی قائد کسی استاد کسی علامہ کسی امیر المجاہدین کسی امیر جماعت کسی مولانا کسی خطیب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ امت وہ مسلمان سے اپیل کرے کہ لوگو استغفار کر لو اللہ کو گر گرہ کر منالو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ ناراض ہیں تو اس رب کو منالو کاش کوئی رہبر اللہ کی ناراضگی کو سمجھتا کہ وہ اللہ کیوں بے وقت کی بارشی نازل فرما رہا ہے اس جبار نے کیوں ہم پر بیماری کا خوف مسلط کر دیا حالانکہ اس رب کا وعدہ ہے ات آمہم من جوین و آمانہم من خوف تو کیوں نہیں لڑتے ہم رب کی طرف پہلے بھی کئی بار اس فارم پر کہہ چکی ہوں کہ امت کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے لوگو رب کو منالو اللہ سے کہو اللہ آپ اتنے ناراض ہیں کہ ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیئے اللہ ہم بحثیت مسلمان آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ غفور ہیں آپ رحیم ہیں آپ نے ہر اس آئیت کے آخر میں جہاں آپ نے لوگوں کو گناہوں سے منع کیا ایک خبر دی ہے واللہ غفور الرحیم کہیں آپ نے کہا ان اللہ السمیل علیم کہیں آپ نے رب اقفر و ارحم و انت خیر الرحیمین اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اے اللہ آپ نے ہمارے انفرادی گناہ چھپائے ہیں اللہ ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں لیکن اللہ ہمارے اجتماعی گناہ کی سزا اتنی بڑی نہ دیجئے کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں اللہ ہمارے اجتماعی گناہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم مو دکھانے کے قابل نہیں لیکن اللہ ہمیں اپنے اجتماعی گناہوں کا احساس ہی بھی ہے اللہ ہم نے ملک لیتے وقت جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے توڑ دیا اللہ ہم نے حیاء کی ساری حدیں توڑ کر بے حیائی پسند کی اللہ ہم نے نکاح کی سنت چھوڑ کر اور زنا کو عام کرنے کی حوصلہ افضائی کی اللہ ہم بنی اسرائیل سے بھی بتر ثابت ہوئے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہمارے اجتماعی گناہوں کی فیرس کتنی لمبی ہے اللہ آپ نے نمرود کے لیے مچھر بھیجا تھا اے اللہ نمرود نے آپ کا انکار کیا تھا اللہ ہم تو آپ کے اقراری ہیں آپ نے ہمارے لیے مچھر سے بھی سو گناہ کم جراسیم بھیجا ہے اللہ بیماریاں پہلے بھی تھیں لیکن اللہ تو بیماری اس لیے بھیجتے ہیں کہ مومنین کے گناہ ماف ہو جائیں لیکن اے اللہ یہ کیسی بیماری ہے جس نے ہمیں آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا اللہ کیا ہم اس قابل نہیں کہ آپ کے گھر آسکیں اللہ ضرور ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم جھوٹ بولتے ہیں تیری نافرمان نہیں کرتے ہیں ہم گالی دیتے ہیں ہم تیری بتائی گئی حدود کو بار کرتے ہیں یا اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے غیروں کی پیروی کرنے لگے یا اللہ تیرے نبی کے دشمن ختم نبوت کے دشمن ان قادیانیوں کو اس ملک میں مسلمان ہونے کا درجہ دیا جا رہا ہے ہمارے ملک کے حکمران تیرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں کو مسلمان ہونے کا سیٹیفکیٹ دے رہے ہیں یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ اتنی بڑی سزا ہمیں نہ دیجئے ہم سر سے پاؤں تک گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں یا اللہ ہم گناہوں کے پہاڑ اور سمندر لیے آپ کے گھر آتے تھے آپ معاف فرما دیتے تھے اللہ آپ نے گھر کا راستہ ہی بند کر دیا اللہ ہم پھر ہم کسی در پر جائیں گے اللہ ہم پھر کس در پر جائیں گے اللہ ہمیں یونہ دھتکاری ہے اللہ اس امت کو معاف کر دیجئے اللہ کیا اس امت میں ایک بھی ایسا نہیں جس کی وجہ آپ دعا قبول کر لیں اللہ آپ اپنے گھر کے دروازے کھول دیں ہم آپ کے در پر آنا چاہتے ہیں اللہ ہم سے بیماری کا خوف ہٹا دیجئے اللہ ہم نے سودھ شروع کر کے آپ کے خلاف اللہ نے جنگ کر رکھا ہے لیکن اللہ اس معاملے میں ہم بے بس ہیں ہمارے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اللہ وہ تو لا پرواہ ہیں آپ سے آپ کی سزا ہمیں نہ دیجئے اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹا دیجئے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے اللہ ہمارا حشر ان مشرقین جیسا نہ کیجئے جن پر کعبہ کے دروازے بند ہیں اللہ آپ ان پرادی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہم اس امت کو کٹھا کرنے والا کوئی نہیں کوئی امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تیرے مجرم بندے تیرے زانی اور بدکار بندے یا اللہ تیرے سامنے ہم چوری کرتے اپنے کام میں لوگوں کے مال سے یا اللہ ہم یا اللہ ہم قاتل بندے ہم مجرم تیرے یا اللہ ہم ہر گناہ کر چکے یا اللہ ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان بندے اللہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا یا اللہ ہم نے شرک کرنے کی بھی ساری حدیں پار کر لیں ہم کفار سے بھی بڑھ گئے شرک کرنے میں یا اللہ تُو رحیم ہے تُو کریم ہے یا اللہ تُو تُو بڑھ کرنے والا ہے ہم اپنے گناہوں سے تُو بہ کرتے ہیں یا اللہ تُو تُو سو لوگوں کے قاتل کو بخشنے والا یا اللہ تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں یا اللہ ہم تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے یا اللہ اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما اللہ ہم پہ رحم فرما ہمیں معاف فرما دے اللہ میں اپنے فورم کے ذریعے استماعی معافی کی درخواست کرتی ہوں اللہ اس کو قبول کیجئے ہم سب اس دعا کو پڑھنے والے قومی مجرم کے طور پر امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے آمین آمین سم آمین اللہ یہ دکھاوے کی دعا نہیں یہ امت کو متوجہ کرنے کے لئے دعا ہے اللہ آپ اس امت کو توبہ کی توفیق دے دیں اللہ اس امت پر اپنے دروازے کھول دیں آمین اس دعا کو شیر کرتے جائیں اس میں اضافہ کرتے جائیں جن اجتماعی گناہوں کا میں نے تذکرہ نہیں کیا اس کو آپ لکھ دیجئے سوشل میڈیا بہت بڑا فارم ہے اس فارم سے لوگوں نے بڑے بڑے کام کروائے ہیں آئیے اس فارم کے ذریعے امت کو اجتماعی استغفار کی طرف لے آئیں روٹے رب کو منا لیں انشاءاللہ رب رحیم ہماری توجہ ہماری توبہ ضرور قبول کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں اور میری ٹیم آپ سب سے اجازت چاہتی ہیں آپ سب میں اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ